بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my kitchen channel امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے تواپیس جو کہ بہت ہی مزے دار اور جلدی سے تیار ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف 1 kg میں نے چکن لے لیا تھا جس کو میں نے سرکا اور نمک لگا کر اچھی طرح سے ووش کر لیا تھا تو آپ بونز کے ساتھ بھی چکن لے سکتے ہیں سمول پیسز میں بھی لے سکتے ہیں جس طرح آپ چاہے آپ لے سکتے ہیں میں نے اس طرح سے لے لیا تھا تو سب سے پہلے سٹیپ میں ہم چکن کو کٹس لگائیں گے اس کے بعد ہی سپائسز ایڈ کریں گے میں نے پہلے سپائسز ایڈ کر دیئے تھے بس جلدی جلدی میں دھیان نہیں دہا اپنے پہلے کٹس لگانے اس کے بعد ہی سپائسز ایڈ کرنے ہیں ادھر کلسن کا پیسٹ ہے 1 تی سپون ریڈ پاوڈر ہے 1 تی سپون بلیک پیپر ہے 1 تی سپون ہی نمک ہے تو یہاں پر چکن میں مکس کرتے کرتے ہیں مجھے یاد آگیا تھا کہ میں نے کٹس لگائے ہی نہیں تو یہاں پر میں کٹس لگا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے کٹس لگا لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا چکن کھیکا نہیں رہے گا اور سپائسی ایڈ ہوگا تو اگر ہم کٹس نہیں لگاتے تو وہ باہر سے تو وہ سپائسی ہو جاتا ہے لیکن اندر سے وہ پھیکا ہی رہتے ہیں اس لئے کٹس لگانا ضروری ہے تو یہاں پر سب مسائلیں میں نے اچھی طرح سے چکن میں مکس کر لیے تھے تو آپ میں اس میں ڈالوں گے تین سے چار چمس سرکا آپ چاہیں لیمان جوس ڈال دیں سب کچھ اٹ کرنے کے بعد آدھے گھنٹی کے لیے میں اس کو رکھوں گی آپ چاہیں اوبرنائی ٹک لے تو یہاں پر میں نے ایک جک لے لیا تھا جس میں میں نے دہیں ایڈ کر دی ہے تو جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ سپائسیز 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ میرچ پاوڈر تھوڑا سا ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر اور ان سب کو میں بلینڈ کر لوں گی آپ چاہیں ہاتھ سے ہی کر لیں تو یہاں پر میں نے سب کچھ بلینڈ کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں بلینڈ کر لیا یہاں پر میں نے کراہی لیا تھی اس میں ہی سب چکر میں ایڈ کر دوں گی چکر کو جو مسالہ لگایا تھا اس میں جو پانی تھا صرف وہ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا اس کے علاوہ میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا اور اس کو 15 منٹس کے لیے سٹیم دے دوں گی تو جی یہاں پر ہمیں 15 منٹس ہو چکے تھے چکن ہمارا اچھی طرح سے سٹیم ہو چکے اب جو اس میں پانی ہے ہم اس کو ڈرائے کریں گے تو یہاں پر تقریباً پانی ڈرائے ہو چکا ہے یہاں پر میں ایک برطن رکھ دوں گی اور اس پر کوئلے جڑا کے رکھ دوں گی آپ کوئی بھی چیزیں لے سکتے ہیں آپ بریڈ کا لاش پیس لے سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سو اویل اٹ کروں گی اور دھکن دے دوں گی اس کو دو منٹ کے لیے تو جی یہاں پر ہمیں دو منٹ ہو چکے تھے بہت ہی اچھی خشبو آنے لگ گئی ہے تو اب ہم اس کو کر دیں گے سائٹ پر اور ایک فرائی پین لے لیں گے تو فرائی پین میں میں تھوڑا سو اویل لے لیا تھا اور ہری مرچے لے لی تھی دس پڑا میرے پاس ہری مرچے تھی اگر آپ کے پاس موٹی والی ہری مرچے آپ وہ اٹ کر لیں اور اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی اور اس کے بعد چکن جو ہم نے سپیم کیا تھا وہ اٹ کر دوں گی اس میں تو چکن کو میں نے تب ہی اٹ کیا جب اویل اچھے سے گرم ہو چکا تھا اور اس میں تھوڑا سا اویل اٹ کروں گی اور اس کو تھوڑا در کے لیے فرائی کر لوں گی کہ اس کا کلر اٹ پر ہمیں یہی کلر چاہیے اس لیے ہم اس کا ویٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اب جو ہم نے دہی بنا کر رکھا تھا وہ اس میں اٹ کریں گے سارا ایک ہی دفعہ اٹ نہیں کریں گے آہستہ آہستہ اس میں اٹ کرتے جائیں گے اس کو پکاتے جائیں گے اسی گریوی میں ہمارا چکن پکے گا تو جو دہی ہم اٹ کر رہے ہیں اس کا بہت ہی اچھا فلیور بنے گا تو یہ اٹ کر کے میں اس کی سائٹ کو پلٹ دوں گی اور دوسرے سائٹ میں بھی اٹ کر دوں گی دوسرے سیدہ دوسرے سрам ڈیوڈیوڈی이 ڈیوڈی ڈیوڈی تین سے چار دفعہ میں یہی سٹیپ کروں گی اور اس کو پکاتی جاؤں گی اسی طرح سے تو یہاں پر مجھے ہری مرچے اور ٹماٹر تھوڑ سے کم لگ رہے تھے اس لیے میں نے دبارہ سے وہ ایڈ کر دیئے تو جی اب میں جو دہیں اٹ کر رہی ہوں یہ ہمارا لاسٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کٹس میں نے لگایا ہے میں اس کے اندر دہیں اٹ کر دی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ اور فلیور اندر تک جائے تو یہاں پر تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا تھا جتنی گریوی ہمیں چاہیے تھی وہ اتنی ہو چکی تھی تو یہاں پر میں نے کچھ دھنیا اٹ کر دیئے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک ایک کر کر تو بہت ہی مددار تواپیس ہمارا ریڈی ہوئے بہت ہی یمی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو پریس کر لیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن جائے اللہ حافظ